ایک بار ایک سنت اور ششے دونوں ہمیشہ دھرم کے پرچار کرنے کے لیے گاؤں گاؤں گھوما کرتے تھے ایک بار وہ دھرم پرچار کرنے کے لیے کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے وہاں ان کے وہاں پہنچتے ہی بہت زور سے ورشہ شروع ہو جاتی ہے وہ سنت اور ششے ورشہ میں بھیگ جاتے ہیں ورشہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تب وہ دونوں تیہ کرتے ہیں کہ کچھ سمیہ کے لیے وہ اسی گاؤں میں رک جائیں گے وہ ورشہ رکنے کے بعد گاؤں میں ایک کٹیا بنا کر رہنے لگے اور روز اس گاؤں میں دھرم کا پرچار کرنے لگے اس سنت کا ابدیش اس گاؤں کے لوگوں کو سننا بہت اچھا لگتا تھا وہ روز ان کو ابدیش دینے لگا اس گاؤں کے لوگ ان کا بہت سممان کرتے تھے اور انہیں بھوجن اتیادی دینے کے ساتھ دان دکھشنا بھی دیا کرتے تھے وہ لوگ کافی دن اس گاؤں میں رہ لئے تھے ایک دن اس سنت اچانک اپنے ششے سے کہتا ہے کہ وچ ہم یہاں کافی دن رہ چکے ہیں اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے یہ سن کر وہ ششے کہتا ہے کہ پرنتو گرو دیو یہاں کتنا اچھا ہے یہاں کے لوگ ہمیں کتنا مان سممان دیتے ہیں اور یہاں تو بہت چڑھاوہ بھی آتا ہے کیوں نہ کچھ دن اور یہیں رہا جائے اور بعد میں چلیں تب تک تھوڑا اور چڑھاوہ اکٹھا ہو جائے گا ششے کی بات سن کر وہ سنت اس سے کہتا ہے کہ وچ ہم پہلے ہی یہاں بہت رہ چکے ہیں اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے اور ہمیں دھن اور وستوں کے سنگرہ سے کیا لے نہ دینا ہے یہ سب ہمارے لئے کوئی مائنے نہیں رکھتے ہمارے بھیتر اس کے لئے کوئی موہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں تو کیول تیاغ کے مارگ پر چلنا چاہیے ستے کے مارگ پر چلنا چاہیے دھن سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اتنا کہہ کر وہ سنت ششے سے کہتا ہے کہ ہم یہاں سے کچھ نہیں لے جائیں گے جو کچھ بھی ہے اسی جگہ چھوڑ دیں گے اور کھالی ہاتھ چلیں گے گروہ جی کا آدھیش سن کر وہ ششے جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ سب کچھ اسی کٹیاں میں چھوڑ دیا اس کا من تو تھا کہ وہ سب لے جائے لیکن گروہ کی آگیا کا نادر نہیں کر سکتا تھا پرنتو پھر بھی جاتے جاتے اس نے گروہ سے چھپا کر کچھ سکھ کے اپنی جھولی میں رکھ لی آگے جاتے ہی انہیں مارگ میں ایک ندی ملتی ہے دراصل وہ دونوں جس گاؤں کی اور جانا چاہتے تھے اسے ایک ندی پار کر کے جانا پڑتا تھا جب وہ ندی کے تٹ پر پہنچے تو وہاں ایک نام والا تھا اس نام والے نے سند سے کہا کہ یدی آپ اس ندی کو پار کرنا چاہتے ہیں تو میں کروا سکتا ہوں لیکن میں ندی پار کرنے کے دو روپیے لوں گا آپ لوگ سادو مہاتمہ ہیں اس لیے آپ سے ایک ایک روپیہ لے لوں گا اور ندی پار کروا دوں گا اس ششے کو پتا تھا کہ سند کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ بینہ پیسے گرو دیو کیسے ندی پار کریں گے اس نے اپنے سکھ کے نہے نکالے تب ہی وہ سند یہ سوچ کر وہاں پر آسن لگا کر بیٹھ گیا کہ یا تو یہ نام والا سویم ہی اسے بینہ پیسے کے ندی پار کروا دے گا یا پھر کوئی بھکتہ کر انہیں داندکشنہ دے دے گا تاکہ نام لے کر وہ اس پار جا سکیں پرنتو نا تو کوئی بھکتاتا ہے اور نا ہی اب تک نام والے نے کچھ کہا سند اور ششے کو اس ندی کے تٹ پر بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی وہ پرتکشا کر رہے تھے کہ شاید کوئی سہائتہ مل جائے لیکن وہاں کوئی نہیں آیا اور نام والے نے بھی بینہ پیسے کے ندی پار کروانے کے لیے منع کر دیا اندھیرہ خونے لگا تھا لیکن وہ اب تک بیٹھے ہی ہوئے تھے تب ہی نام والا انہیں ڈراتے ہوئے کہتا ہے کہ مہاتمہ جی یہاں اب اندھیرہ ہونے لگا ہے یوں اس طرح رات میں یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے آپ لوگوں کو یہاں نہیں رکنا چاہیے آپ دونوں کے لیے یہی اوچت ہوگا کہ آپ یہاں سے ندی پار کر کے اپنے صحیح ستھان پر پہنچ جائیں یا پھر جہاں سے آئے تھے واپس وہیں چلے جائیں ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں بھی رات میں اپنی ناؤ لے کے یہاں سے لوٹ جاؤں گا آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ چلے جائیں اس ناؤک کے مہ سے جیسے ہی ششے خطرے کا نام سنتا ہے وہ در جاتا ہے اور گھبرہ کر ترنت اپنی جھولے سے شک کے نکال کر ناؤ والے کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جلدی سے ہمیں ندی پھار کروا دیجئے شک کے لے کر وہ انہیں ناؤ میں بیٹھا کر ندی پھار کروا دیتا ہے ندی پھار کرنے کے بعد سنت ششے سے پوچھتا ہے کہ تم نے گاؤں کا چڑھاوا کیوں لیا میں نے تمہیں سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے کہا تھا پھر بھی تم نے میری بات نہیں سنی کیوں تب وہ ششے کہتا ہے کہ گرو جی یدی وہ سکھے میری جھولی میں نہ ہوتے تو ہم دونوں کشٹ میں پڑ جاتے رات کا سمیہ تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا انہیں سکھوں نے ہماری رکشہ کی ہے ششے کی بات سن کر سنت مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک یہ سکھے تمہاری جھولی میں تھے تب تک ہم کشٹ میں ہی تھے اور جیسے ہی تم نے انہیں بہار نکالا ہمارا کشٹ دور ہو گیا یہی میں تمہیں سمجھا رہا تھا کہ تیاغ میں ہی سکھ ہے تم نے سکھوں کا تیاغ کر دیا اس کا پرینام تمہارے سامنے ہے یہ کہہ کر سنت نے باقی کے سکھے کسی غریب کو دان کر دیے اور آگے چلے گئے تب وہ ششے کہتا ہے اگر میرے پاس یہ سکھے نہیں ہوتے تو ہم ندی پار نہیں کر پاتے اور آپ کہتے ہیں کہ سکھوں کا تیاغ کر دو تب گروہ کہتے ہیں کہ وچ تم اب بھی بھول کر رہے ہو جب تک سکھے تمہارے پاس تھے تمہارے من میں دویدھا بنی ہوئی تھی کیونکہ تمہارا من چوری سے بھرا ہوا تھا تمہارے من میں یہ چل رہا تھا کہ گروہ جی نے منہ کیا لیکن میں نے پھر بھی وہ سکھے اٹھا لیے ان سکھوں کی وجہ سے تمہارے من پر ایک بوجھ بنا ہوا تھا لیکن جب وہ سکھے تم نے ناو والے کو دے دیے تو تمہارے من کا بوجھ ہلکا ہو گیا تمہارے من پر سے بوجھ اتر گیا یاد رکھو وچ کوئی بھی چیز جو تمہارے من سے چپٹی ہوئی ہے وہ تمہارے من پر ایک بوجھ بنی ہوئی ہے یہاں تک کی جو کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں وہ بھی ایک طرح کا بوجھ ہی ہے جب تم یہ انوباؤ کروگے کہ تم بلکل خالی ہو تُم خالی ہاتھ ساتھ لے جاتے ہیں جیسے کی بائک یا گاڑی بوجھ نہیں ہوتا نہ ہی ہمیں کہیں پہنچنے کی جلدی ہوتی اور نہ ہی کہیں دیری ہونے کا ڈر ہوتا ہے اسی لیے اگر اپنے من کا بوجھ کم کرنا ہے تو کم سے کم وستویں اپنے ساتھ سفر پر لے جاؤ اور اپنے من سے تو کوئی بھی چیز مت باندھو چاہے کوئی چیز کتنی ہی پیاری کیوں نہ ہو لیکن تمہارا من اس سے بندہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تب ہی تمہارا من آزاد رہ سکتا ہے تو دوستوں اگر یہ کہانی آپ کو تھوڑی سی بھی جانوردک لگی تو اسے اپنے سگے سمبندیوں اپنے دوستوں اور اپنے مطروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اور ہاں ایسی ہی کہانی سنتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں